بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان انبیاء کے صحیفوں میں کیا تھا کیا اس کے اندر حکامات تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی بات بتلائی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو نصیتیں وہ بتلائیں ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کے حوالے سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ایک بات یہ تھی ایک بات یہ تھی کہ قرمن انسان اپنی شب و روز کی زندگی کے چار حصے کر لے چار پورشن کر لے اپنی زندگی کے اور ان چار پورشنوں کے مطابق کے لائف گزار تو دنیا میں رہت اور آخرت میں جنت آپ کو مل جائے گی اور کیا فرمایا کہ چار حصے بنا کے ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لئے وقف کر دے کہ اللہ کی عبادت کرنی اور دوسرا حصہ بنا کے فرمایا کہ اپنے قسم معاش روزی کمانے کے لئے وقف کر دے کہ اس میں مجھے اپنے قسم معاش کرنا روزی کمانی ہے اور تیسرا حصہ تیسرا حصہ فرمایا کہ اپنے محاسبہ نفس کہ دن رات جو کر رہے ہیں اس کے اوپر محاسبہ نفس کر گھر بیٹھ کے میں نے اچھا کیا یا برا کیا میں فلان سے یہ بات کی غلط کی کی میں نے یہ کیا وہ کیا دن بھر کا جتنا اپنے نفس کا محاسبہ کرو دن بھر اپنے آپ کو دیکھو میں نے کیا غلطیاں کی ہیں جو غلطیاں اس پر اللہ سے توبہ کرو جو صحیح کیا اس پر اللہ کا شکر کرو تو گوہے کے فرمایا کہ چار حصہ بنا لو پہلا حصہ بناو کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کی عبادت تو ذکر کر رہا ہے اور دوسرا حصہ بناو کہ فرمایا کہ اپنے جئے وہ قسم معاش کے لئے وقف کر دو اور تیسرا حصہ بناو فرمایا کہ اپنا محاسبہ نفس کرو کہ میں کس طرح ترز زندگی گزار رہا ہوں جو طریقہ زندگی نبی نے ہمیں دیا تھا اس نبی کے طریقہ زندگی کے مطابق گزار رہا ہوں اس کے خلاف گزار رہا ہوں اس کا محاسبہ کرو اور چوتھا فرمایا کہ جو تمہاری جائز خواہشات ہیں اسے جائز اور لذیذ خواہشات کو پورا کرنے کے لئے وقت دو تم اچھا کھانا چاہتے ہو اچھا کھانا کھاؤ اچھا پہننا چاہتے ہو اچھا بنا کے پہنو گھومنے پھرنے جانا چاہتے ہو گھومنے پھرنے کے جاؤ جائز سیر سپاٹا چاہتے ہو جائز سیر سپاٹا کرو تو یہ اپنی جائز جو خواہشات ہیں جائز خواہشات کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنا ایک وقت بناو فرمایا یہ چار عصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کرلو فرمایا دنیا میں جنت کا سا مزہ آ جائے گا اور آخر میں اللہ تبارک وطالعہ جنت عطا کر دیں گے موسیقا موسیقا